واشنگٹن میٹرو پولیٹن ایریا میں کام کرنے والوں کی اکثریت ہر صبح جس وقت اپنے گھروں سے روانہ ہوتی ہے وہ وقت راش آور کہلاتا ہے جو سفر آپ آدھے گھنٹے میں تیہ کر سکتے ہیں راش آور میں آپ کو ایک یا دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے سڑکیں مخصوص کی گئی ہیں یہ درمیان میں موجود سڑک جس میں آپ کو رش نظر نہیں آ رہا اسے HOV یا High Occupancy Vehicle Road کہتے ہیں مخصوص اوقات میں اس سڑک پر وہ ہی گاڑیاں چل سکتی ہیں جن میں کم از کم اتنے افراد سوار ہوں جن کی قانونی اجازت ہے اب یہ مسافر کیسے ڈھونڈے جائیں اس تلاش نے ایک اور انوکھے نظریے کو جنم دیا جس کا نام ہے سلگ لائن یہ نہ سمجھے گا کہ صرف ساتھی مسافر ہی ضرورت مند ہیں HOV استعمال کرنے والے ڈرائیور بھی چاہتے ہیں کہ انہیں دو اور مسافر مل جائیں تاکہ وہ HOV کا استعمال کر سکیں سلگ لائن کے لیے مخصوص پارکنگ لائن میں لوگ صبح آ کر گاڑیاں کھڑی کرنے کے بعد لائن میں لگ جاتے ہیں اگرچہ یہ سارا نظام عام شہریوں کا تخلیق کردہ اور انہیں کی جانب سے چلایا جاتا ہے تاہم پارکنگ لائن اور اس کی دیکھ پھال امریکی دارال حکومت سے ملحکہ ریاست ورجینیا کی فیر فیکس کاؤنٹی ادا کرتی ہے یہ سفر انتہائی محفوظ تصور کیا جاتا ہے دونوں پارٹیاں اپنے وقت پر دفتر پہنچنے کی خواہش مند ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی اشرے گزرنے کے بعد بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا دفتروں سے واپسی پر بھی لوگ اپنی مخصوص جگہوں پر سلگ لائن میں کھڑے نظر آتے ہیں زاتی سطح پر آپریٹ کی جانے والی سلگ لائن کے کچھ اصول بھی ہیں ڈرائیور کی اجازت کے بغیر نہ ہی آپ گاڑی کا شیشہ نیچے کر سکتے ہیں نہ ہی اندر بیٹھ کر کچھ کھا بھی سکتے ہیں اور نہ ہی میک اپ لگا سکتے ہیں اور پیسے کا لین دن تو اس میں بلکل بھی انوالو نہیں ہے جو چیز ضروری ہے وہ منزل پر پہنچ کر ڈرائیور اور مسافر کا ایک دوسرے کو تینک یو کہنا ہے یعنی ہینگ لگے نا پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے ویسے تو میرے بھی گھر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے کیوں نہ میں بھی آج لگ لائن استعمال کر لوں سادیا زبرانجھا ووائس آف امریکہ واشنگٹن